ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل محسان سٹارڈس میں اور فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولیوڈ فلم انڈسٹری کے لاؤسٹ ایکٹر شاداب خان کے بارے میں شاداب خان انڈین فلم انڈسٹری میں از ان ایکٹر رائٹر اور ڈائریکٹر کے طور پر اپنی پہچان رکھتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ بولیوڈ فلم انڈسٹری کے فیمیس ویلن گبر سنگھ یعنی حمجد خان کے بیٹے ہیں شاداب خان نے بولیوڈ فلم انڈسٹری میں اپنی فلمی کریئر کا آغاز بولیوڈ فلم انڈسٹری کی فیمیس ایکٹریس رانی مکر جی کے ساتھ 1997 میں راجہ کی آئیگی بارات سے کیا اور بولیوڈ فلم انڈسٹری میں انہوں نے ایزا ڈائریکٹر بھی 2007 میں فلم ہائیوے نمبر 203 سے کیا اور ریسنٹلی آن لائن ریلیز ہونے والی ویب سیریز کیم 1992 کے اپیسوڈ نمبر 8 میں شاداب خان کو دیکھا گیا ہے تو فرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ فلم انڈسٹری کے اس لاؤس ایکٹر شاداب خان کی ایز این ایکٹر ڈائریکٹر ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آبی ورس کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش بھی آبی ورس کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل آرنگ ہے تو چلیں فرین شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو شاداب خان کی بولیوڈ فلم انڈسٹری کے لیے ڈیبیو مووی تھی راجہ کی آئیگی بارات اس فلم کو ڈائریک کیا تھا اشوک گائکورڈ نے فلم کی لیڈ گاس میں رانی مکرجی، شاداب خان، جاوید خان، نونیج بیل اور گلچن گروور شامل تھے یہ فلم 18 اکتوبر 1996 کو ریلیز ہوئی تھی راجہ کی آئیگی بارات یہ ایک میوزیکل رومنٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیگی بیٹن میں سے 3.7 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 3 کروڑ 14 لیکس اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 53 لیکس اور باکس آفیس پر راجہ کی آئیگی بارات ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی راجیش کمار سنگھ کی ڈریکشن میں بننے والی مووی بیتا بھی فلم کی لیڈ گاس میں چندر چور سنگھ، ارشدوارتی، شاداب خان، انجالہ زویری اور یہ فلم پانچ سپتمبر 1997 کو ریلیز ہوئی تھی بیتا بھی ایک رومنٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.5 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 3 کروڑ 25 لیکس اور اس فلم کی انڈیا میں کلیکشن ہوئے 2 کروڑ 83 لیکس فلم کی ایورڈ بارٹ گروس کلیکشن ہوئے 4 کروڑ 4 لیکس اور باکس آفیس پر بیتا بھی ایک فلاف ایم ثابت ہوئی تنویر احمد کی ڈریکشن میں بننے والی مووی مہاتمہ فلم کی لیڈ گاسپ میں آرون شہرٹکر، گاوری کوپکر، ڈیمپل گوش اور شاداب خان شامل تھے اور یہ فلم 20 نومبر 1998 کو ریلیز ہوئی مہاتمہ ایک ڈراما مووی تھی اور اس فلم کا وجہ تھا 25 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کیے جس 3 لیکس اور فلم کی اول وال گروس کلیکشن ہوئے 5 لیکس اور باکس آفیس پر مہاتمہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی کامل حسن کی ڈریکشن میں بننے والی مووی ہیرام فلم کی لیڈ گاسپ میں شامل سے کامل حسن، شارو خان، رانی مکر جی اور شاداب خان یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 18 فروری 2000 کو اور ہیرام ایک ہسٹوریکل کرائم ڈراما ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.9 سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویڈر تھا 9 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 32 لیکس اور فلم کے وارڈ بارڈ کلیکشن ہوئے 9 کروڑ 86 لیکس اور باکس آفیس پر ہیرام ایک فلاو فلم کرا دیے گئی تھی حالانکہ تامل لینگویج میں یہ فلم ہٹ فلم کا سٹیڈیس حاصل کر پائی تھی جے پی دتا کی ڈریکشن میں بننے والی مووی ریفیو جی فلم کی لیڈ کاسپ میں عویشیک بچان، جگی شروف، سنیل شیڈی، کارینا کپور اور شاداب خان شامل تھے اور یہ فلم 30 جون تو سن 2000 کو ریلیز ہوئی ریفیو جی ایک میزیکل رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 15 کروڑ اور اس لنے انڈیے میں 17 کروڑ 8 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائل گروس کلیکشن میں 30 کروڑ 24 لیکس اور باکس آفیس پر ریفیو جی ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی اشوک تیاغی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی بھارت بھاگیا ویداتا فلم کی لیٹ داس میں چندرچور سنگھ، فلورا سائنی، شدرو گنسینا، شاداب خان، فرہ ناز اور ویدیا سنہا اور راکیش بیدی شامل تھے اور یہ فلم سن 2000 کو ریلیز ہوئی بھارت بھاگیا ویداتا یہ ایک ایک ایکشن ایڈوینچر تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.7 سٹار دیے گئے فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ 75 لیکس اور اس لنے انڈیے میں جس 90 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ گراس کلیکشن ہوئے 1 کروڑ 52 لیکس اور باکس آفیس پر بھارت بھاگیا ویداتا یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی کوکو بٹرا کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی ویشواس دہ پاور آف فیت فلم کی لیڈ کاس میں مانو ویج، آنیندی تریپھارٹی، احسان باکس اور شاداب خان شامل تھے اور یہ فلم 2005 کو ریلیز ہوئی تھی ویشواس ایک ڈراما مووی تھی اور اس فلم کا وجہ تھا 30 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن ہوئے جس 2 لیکس فلم کے ورڈ وارڈ گراس کلیکشن ہوئے 3 لیکس اور باکس آفیس پر ویشواس ایک بہت بڑی ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور ویور ایز این ایکٹر ناکامی کے بعد ایز ای ڈاریکٹر اپنی ڈیبیو فلم دی شاداب خان نے 2007 میں فلم کا نام تھا ہائی وے ٹو زیرو تھری فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے کے کے منن عارف زکریہ اور پریزاز زورہ بین شامل تھے اور یہ فلم 2007 کو ریلیز ہوئی تھی ہائی وے ٹو زیرو تھوئی ایک تھرل مووی تھی جسے آئی ای ڈی بی ٹین میں سے 5.5 سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر کمائی کے حساب سے ہائی وے ٹو زیرو تھری ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی کوکو بٹرہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی منتھن ایک کش مکش فلم کی لیڈ کاس میں سنجے کمار تینہ رانہ رنجیت علوکنات اور شاداب خان شامل تھے اور یہ فلم چار جنوری 2008 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ایکشن مووی تھی اور فلم کا بجٹ تھا ون کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن ہوئے ایٹ لیکس اور فلم کے ورڈ ورڈ گروز کلیکشن ہوئے ایلیون لیکس اور باکس آفیس پر مین تھن ایک کش مکش ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی علوک شریفاستو کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دہ انساؤنڈ فلم کی لیڈ کاس میں شاداب خان آنوریتا جھا سپنا تھاکور اور نیلیش لالوانی شامل تھے اور یہ فلم آٹھ فروری 2013 کو ریلیز ہوئی دہ انساؤنڈ ایک تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.6 سٹار دیے گئے فلم کا ویڈر تھا ون کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن ہوئے جس سکس لیکس فلم کے ورڈ ورڈ گروز کلیکشن ہوئے نائن لیکس اور باکس آفیس پر دہ انساؤنڈ یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی رومی گریوال کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی رومیو اکبر والٹر فلم کی لیڈ گاس میں جان ایبراہیم، مونی روئے، جیکی شروف، سکندر کھین اور شاہداب خان شامل تھے اور یہ فلم پانچ اپریل 2019 کو ریلیز ہوئی رومیو اکبر والٹر یہ ایک ایکشن، تھرل، ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.6 سٹار دیے گئے فلم کا وجہ تھا 35 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن ہوئے 38 کروڑ 88 لیکس اور فلم کے ورڈ وائی براس کلیکشن ہوئے 52 کروڑ 34 لیکس اور باکس آفیس پر رومیو اکبر والٹر کمائی کے حساب سے ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی اور تھیٹر پر ریلیز ہونے والی شاہداب خان کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے اور ویور اس کے علاوہ ہنسل میتا کی ڈائریکشن میں بننے والی ویب سیریز کیم 1992 دہ ہرشل میتا سٹوری اس ویب سیریز کی لیڈ کاسٹ میں شامل تھے پراتک گاندی سریعہ دھنواندری حیمت خیر نکھل دیویدی اور شاہداب خان اس فلم کے آٹھویں اپیسوڈ میں نظر آئے تھے اور یہ ویب سیریز ریلیز ہوئی تھی نو اکتوبر دو ہزار بیس کو آن لائن اس کی ڈیجیٹلی سٹریمنگ کی گئی تھی اور اس ویب سیریز کو درشکوں نے کافی پسند بھی کیا تھا لیکن شاہداب خان اس کی آٹھویں اپیسوڈ میں نظر آئے تھے تو یہ ور ایز این ایکٹر شاہداب خان کے بولی ویڈ فلم انڈیسٹری میں کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو نکارے تو ایز این ایکٹر شاہداب خان گیارہ موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سن کی تین موویز ایوریج دو موویز فلاپ اور چھے ڈیزاسٹر رہی ہیں تو اس حساب سے شاہداب خان کا بولی ویڈ فلم انڈیسٹری میں سکسس ریشو بنتا ہے ٹوینٹی سیون پوائنٹ ٹو سیون پرسند اور فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو جس میں ہم نے بولی ویڈ فلم انڈیسٹری کے گبر سنگھ عمجد خان کے بیٹے شاہداب خان کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کیا تو اگر ایز این ایکٹر شاہداب خان کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ